اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو ایک مسلسل اس وقت بازگشت ہے اور جو ہم نے دیکھا over the weekend جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے مشیران ہیں ان کے جو لوگ ہیں جو decision makers ہیں جو تمام طرح فیصلے کرتے ہیں ان کے احساسوں کی تفصیلات جو ہیں public کی گئیں یہ تفصیلات کو public کرنا ایک طرف اس کو positive کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت positive چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تفصیلات public کی چھپائی نہیں اور وہ تمام طرح تفصیلات منظر عام پر لائے دوسری جانب ان پر شدید تنقید کا نشانہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے stakes پاکستان میں نہیں ہیں جن کی شہریت دوسرے ممالک کی ہے وہاں سے وفاداری کا حلف انہوں نے اٹھا رکھا ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح سے مخلص ہو سکتے ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا کام کیا عمران خان صاحب نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا لیکن ایسے میں بہت مشیران ہیں معاون ہیں یا کسی اور کپیسٹی میں بھی گورنمنٹ میں سرف کر رہے ہیں پارلمان میں تو آنا بالکل ہی وہ اس کے مخالف تھے لیکن کسی بھی اور طرح سے سرف کر رہے ہیں ان کی خاصی مخالفت کرتے رہے ہیں اور یہ ان کے اپنے الفاظ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ اس ملک کو صرف لوٹ رہے ہیں اور اپنا بریف کیس اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے اب ایک نئی بیس نے جنم لیا کہ جب عمران خان صاحب کے ادگرد اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے احساسے بیرون ملک ہیں جن کے پاس باہر کی شہریت ہے تو وہ پاکستان کے ہمدرد اور مخلص کیسے ہیں اب کیا کوئی تبدیلی عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں کریں گے آ یا جس طرح سے ماضی میں وہ بہت ساری اپنی باتوں سے مکرتے رہے یا ان کے سٹانس یا موقف تبدیل ہوتے رہے اس معاملے پر بھی ان کا موقف تبدیل ہو جائے گا اور ان کو یہ اپنے ادگرد کے لوگ بے شک ان کی شہریت باہر کیا یا ان کے احساسے باہر کی ہیں یہ انہیں اچھے دکھنے لگیں گے یہ ایک بڑا اور اہم سوال ہے فی الوقت تو اس سارے معاملے پر خاموشی ہے اور کریٹیڈی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کوئی ایکشن لینے کی بات وہ اس سارے معاملے میں سامنے نہیں آ رہی کچھ چیزوں کی تردید بھی ہوئی جن میں محید یوسف ندیم افزلچان اور شہباز گل ان کے بیرون ملک ہونے کی خبریں آئی تھیں اس بات کی تردید ان کی جانب سے کی گئی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے شہری ہیں تو یہاں پر کچھ غلط شاید ریپورٹنگ بھی سارے معاملے پر ہوئی تحقیق کے بغیر لیکن جو حقائق ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر ایکشن نہیں ہو رہا تو میں چاہوں گا ایک تو ہم اس پر بات کریں کہ تمام لوگ اب کیسے اچھے ہو گئے اور خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس سارے معاملے پر اس کے ساتھ ساتھ آج ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز دو بڑی جو جمعاتے ہیں ان کی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اور عید کے بعد اے پی سی بلانے پر بات ہوئی ہیں اس وقت جتنی ویک وکٹ پر یہ گورنمنٹ ہے جتنا ویک یہ گورنمنٹ اس وقت سارے معاملے میں ہے اس کے باوجود جو ایک تنقید ہے وہ یہ کہ آپوزیشن چاہ کر بھی کوئی ٹاف ٹائم نہیں دے پا رہی وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو پا رہے ایک موقف نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی کمزور وکٹ پر بھی ہونے کے باوجود یہ حکومت چلتی جا رہی ہے اور اب دو سال پورے کرنے والی ہے اس وقت ایک عظم جس کا جس کا ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ٹاف ٹائم دیں گے اے پی عظم رحمان صاحب کرتے رہے انہی کی طرح یہ بھی ایک ویسٹ آف ٹائم ہوگا اور شاید آپوزیشن زیادہ متحد نہ ہو پائے اور کچھ ایسا نہ کر پائے جس سے حکومت کو ٹاف ٹائم دے پائے اس میں ایک بنیادی بات اپنا اپنا موقف ہونا بھی ہے کیونکہ پاکستان مسئل لیگ نواز بڑا واضح موقف رکھتی ہے کہ نہ انہوں نے پارلمان میں کوئی ٹاف ٹائم دینا ہے نہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی انہاوس تبدیلی نظر آئے یا کوئی اور کسی بھی فارمولے پر کام ہو بلکہ پی ایم ایلین بہت ریجیڈ ہے اس معاملے پر کہ فورن الیکشنز میں جانا چاہیے اور فری ان فیر الیکشن ہونے چاہیے اور پھر جو بھی اپنی حکومت بنائے جبکہ پیپلز پارٹی جس کے سٹیکس سندھ میں انوالو ہیں تو وہ یقیناً ان کو یہ علم ہے کہ شاید پنجاب میں ابھی تک وہ بہت کچھ کیپچر نہ کر پائیں اور باقی جگہوں پر تو مور اور لیس وہ یہی کیپچر کر پائیں گے لہٰذا وہ اس حد تک ٹاف ٹائم نہیں دینا چاہتے یا فورن الیکشنز کی بات نہیں کرتے میں چاہوں گا اس پر بھی ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گیس پارٹسمنٹس کا تعرف کراتا چلو سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سی آر شمسی صاحب نے ایڈیٹر ویکلی پاکستانی اسلامباد کولم نگار ہیں صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا آہ بریگیڈی ریٹائر گزنفر علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں لاہور سے ہمارے صاحب موجود ہیں اور تاریخ فیرزادہ صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں جو ہمارے صاحب پروگرام میں موجود ہیں بریگیڈ صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا آہ کیسے دیکھتے ہیں سر ایک طرف ہم تعریف کریں محترف ہوں کے اساسے ظاہر کر دیئے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کتنوں کی دوہری شہریت ہے اور کن کے احساسے ملک سے باہر ہیں کاروبار ملک سے باہر ہیں اور یہاں بیٹھے ملک کے اہم فیصلے کر رہے ہیں اور اہم عودوں پر بیٹھے ہوئے آپ کس تینگل سے سارے معاملے کو دیکھیں گے بہت بہت شکریہ السلام بسم اللہ الرحمن نظیم آپ نے جو کچھ اپنی انٹرڈکشن میں جو چیزیں کہیں اس کے میری نظر میں تین مختلف آہ انگل تین مختلف زاویے بنتے ہیں تین مختلف پہلو بنتے ہیں پہلی چیز جو آپ نے فرمائی کہ جی انہوں نے اپنے احساسے ظاہر کر دی ہیں تمام ایڈوائزرز نے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں تو جہاں تک یہ احساسے ڈیکلیئر کرنے والی بات ہے ان کو پبلک کرنے والی بات ہے اس کے اندر لوگوں کی تک جو رسائی ہوئی ہے لوگوں کی جان پچھان ہوئی ہے جس میں میڈیا بھی شامل ہے عام آدمی بھی شامل ہے وہاں تک تو یہ چیز واقعی تعریف کے قابل ہے کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کا پریسیڈنٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں بلکہ یہاں پہ تو وہ پریسیڈنٹ موجود ہے یہاں پہ ایک احساسے رکھتے ہوئے پوری پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے بانگے دہل جھوٹ بولا گیا ذرو گوئی کی گئی لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ جی میرے وہ اور آپ کو پتا ہے وہ جناب آپ کے پرانے پریسیڈنٹ نواز شیر صاحب تھے جنہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی تھی ہے اس کے بعد ان کی بیٹی نے بھی یہی کہا کہ میرے تو کوئی احساس عبار نہیں ہے میری تو جادہ دیکھونی اور جب چیزیں کھلی تو وہ آپ کے سامنے تو یہاں تک تو اس پہلو کو اس طرح دیکھئے گا کہ لوگوں کا یہ بتانا ایک جان پر جان رسائی دینا ایک اچھی چیز ہے اور تعریف کرنی چاہیے اب اس کے بعد دوسرا اس کا انگل یہ ہے کہ جو آپ نے کہا دوری شہریت رکھنے والا اور دوری شہریت کے بارے میں عمران خان صاحب پیکٹ واقف رہا اور وہ واقف بھی آپ نے بیاد کیا اور اس کو انہوں نے با رہا اپنی تقریروں میں بھی کہا اب جہاں تک جو باہر کی شہریت جو رکھتے ہیں اس میں ایک چیز جانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک باہر کی شہریت رکھتے ہوئے یہ سسپیکٹ کرنا یا یہ ڈاؤٹ کرنا یا یہ شک کرنا کسی کے بارے میں کہ جی وہ پاکستان سے وفادار نہیں ہوگا میرے خیال it is doing going too far کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے اور آپ کا بھی ہوگا اور جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہے آپ بھی بہت دفعہ باہر گئے ہوں گے تو مجھے تو وہاں جا کے یہ احساس ہمیشہ ہوا ہے کہ جو باہر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں سے زیادہ درد لگتے ہیں اور وہ پاکستان میں لوٹ مار جو لوٹ مار کرپشن اور جو اس قسم کا جو محول گورنمنٹ کے اندر یا آفسر کے اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ concern ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ they are heart pressed وہ بہت اپنے دکھ کا احضار کرتے ہیں اور دوسری بارے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے کسی کام میں پاکستانیوں کی ضرورت پڑتی ہے پاکستان کے لیے بگیٹ سب آپ نے درست فرمایا لیکن اس کو اس کو دو مختلف زاگیوں ہوں گے نا پھر دیکھنے کے ایک طرف تو میں اور آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ایزا ویزٹر جا رہے ہوتے ہیں ہم وہاں پر کوئین سے وفاداری کا میری بات پوری میری بات پوری ہونے دے نا آپ میری بات پوری ہونے دے اس میں ویزٹر سیزٹر کا کوئی concern نہیں ہے نو ویزٹر بے تاشا لوگ ہیں وہاں پہ جن کو میں ذاتی دور پہ جانتا ہوں جو پاکستان اور charity organization کے یہاں نام تو یہ ڈاؤٹ کرنا کہ کوئی جی وفادار that is too much that is doubting and individual's integrity and that should be avoided میری نظر میں آپ کا اپنا نظریہ ہے اس کے بعد جو چیز آپ نے کہی کہ عمران خان صاحب کا موقف اس میں آپ hundred percent یہ عمران خان کا موقف ہے اور یہ غلط ہے جو عمران خان نے کیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ جو leader ایک stance لیتا ہے وہ اس پہ کھڑا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کو advisors ہیں مطلب ان کے نام لے ان میں کون سی خصوصیت ایسی ہے کہ آپ کو پاکستان میں اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے شہباد گل میں کیا خصوصیت ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی اس کی طرح replacement نہیں آپ کو ملے گی یہ جو ندیم بابا پیٹرولیم کا وہ corruption میں ہزار دفعہ میڈیا میں آیا کیوں عمران خان صاحب نے اس کو رکھا ہے ایک سوال بنتا ہے اور بہت بڑا سوال بنتا ہے بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ آپ کو جب پتا ہے کہ ایک شخص کا conflict of interest ہے اور اس کے پی ایس اوز میں شیئر ہے آپ نے کیوں اس کو رکھا پیٹرولیم advisor وہ مخلص ہو یا نہ ہو that is another thing but question is there is a conflict of interest کیوں آپ نے رکھا اس کے اوپر ان کی اپنا ان سے پوچھ رہا چاہیے اور اس کے بعد باقی بھی جو لوگ ہے کیا ان کی replacement پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے پاکستان میں بہت بڑے بڑے دماغ پڑے ہوئے ہیں بلکل صاحب بگیٹ صاحب point taken سر میں آپ کی آپ کی بات مجھ تک مکمل پہنچ گئی میں آگے بڑھنا چاہوں گا تاریخ حضرت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیسے دیکھتے ہیں سر کہ بگیٹ صاحب کا ایک موقع فین we respect that جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اگر باہر کی شریعت رکھتا ہے تو اس کے محبے وطن ہونے پہ آپ ڈاؤٹ کریں ایسا نہیں ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں زیادہ درد رکھتے ہیں پاکستان یہ بات درست ہے لیکن جب آپ پاکستان آتے ہیں آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں آپ کسی عام عودے پر ہیں جہاں پر آپ اس ملک کے لیے بہت سرے فیصلے لے رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں اپنی انپوٹ درست دے رہے ہیں تو پھر اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں اور ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو why don't you give up your nationality جو دوسرے ملکی ہے اس کو ترک کر کے بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں ملکم درست ہے اور بات میں بہت وزن ہے اور میں آپ کو ذرا پڑی سی پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ موید یوسف اور دوسرے لوگوں کی تقرر کا کہ تقرر کا اعلان ہوا تھا تو میں نے اس سیکیورٹی میٹرز کے لیے ڈیو پارٹ سرکل واشنگٹن کے علاقے سے کسی ایک نوجوان کو لے کر آپ آ جائیں یہاں پر اور پاکستان کے سیکیورٹی معاملات میں اس پر میں ان پر شکر نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے لیے آپ ان کو محرم راز نہیں بنا سکتے ان کے لیے ساتھ سیکیورٹی اپیرز جو ہیں سلامتی کے مفادات جو ہیں ریاستت کے سلامتی کے عمور خرجہ پالسی کے نازک عمور جو ہیں جن کا عام حالات میں پبلک میں ذکر نہیں ہوتا مثلا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے وزیراعظم آئی ایس آئی کے دفتر میں گئے تو محید یوسف صاحب بھی ساتھ تھے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ کوئی وار سٹریڈی کی سیکرٹس ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہوں گی لیکن ان کے وہاں پہ کوئی کردار نہیں بنتا اور ان کو اگر سمندر پار پاکستانیوں کے عمور دینے ہیں تو آپ دیتے رہیں لیکن ان سے سیکیورٹی عمور کا حدہ بالکل ان کی ذات سے علیہ دا کر لینا چاہیے یہ یہ بات مناسب نہیں ہے بات حب الوطنی پر شک کرنے کی نہیں ہے یہ بات ریاستی عمور کو چلانے کے لیے جو بنیادی قلیدی ایک میعار ہوتا ہے تمام دنیا میں رائے جائے آپ اس کے تحت کام کرتے ہیں اور کبھی دوری شہریت والے یا کسی غیر ملک میں انہی معاملات سے سیکیورٹی کی معاملات سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق آپ کو نہ تو شک اگر نہیں ہو سکتا تو یقین میں نہیں ہو سکتا تو آپ اس معاملے سے ان کو علیہ دا کر لیں باقی کوئی حدہ دیتے رہے آپ کیونکہ بے شمار ایسے کام ہیں جن میں ان کی شمولیت نجوس رہی ہے کہ کیابنٹ کے اندر نئے تجویز دوں گا یہ جتنے بھی مشیران ہیں بیسے تو آئین کے تحت مشیر پانچ غالباً رکھے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کو تھوڑی سی ترمیم ہونی چاہیے کہ جو مشیر ہیں وہ وزیر اعظم کے مشیر ہونے چاہیے ان کو کیابنٹ میں جو کردار دینا ہے ایک مکمل ایک انفرادی اکائی کے طور پر ووڈ دینے کا اختیار وہ بھی میرے نزدیک سلامتی کی مفادات سے جو متصادی نظر آتا ہے باقی یہ جو جتنے ہزارت کے نام برگیڈر غزن پرنے لیے اس میں بڑی جان ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں اور اس پر بات ہونی چاہیے لیکن ایک بات میں کہوں گا بڑے یقین سے کہ جہاں تک عبدالرزاق دعوت صاحب کا تعلق ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہیں ان کا لہو بھی شامل ہے ان کی زندگی بھی شامل ہے اور ان کے مفادات بڑی حد تک میرے نزدیک تو شک کی گنجائش نہیں ہے جتنے ہم دیگر حضرات ہیں ہمیں متفق ہوں ان کا متبادل بھی موجود ہے اور ان کو سلامتی کے معاملات پیرزال صاحب یہ آپ ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں تب ان کی گوائی دے رہے ہیں آپ ویسے گوائی دے رہے ہیں اور باقیوں کی نہیں دے رہے ہیں میری میری اس حکومت کے سوائے ان لوگوں سے جو کہ ٹیلی ویجن کے پروگرام میں آیا کرتے تھے کسی سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی عبدالرزاق دعوت سے میری کوئی ملاقات نہ پہلے ہوئی ہے نہ اب ہوئی ہے میں نے ان کے ایک بار مشرف کے ساتھ واشنگٹن میں دور سے دیکھا تھا پھر پیرزال صاحب آپ میں ان کی گوائی کیسے دے دی میں نے کسی کی گوائی نہیں دی میں نے یہ کہا ہے کہ جو ماضی اور حال ہے عبدالرزاق دعوت کا وہ کافی بداغ ہے مثلا یہ بھی محمد ڈیم کے سلسلے میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ ساری باتیں بے سورو پاس ثابت ہوئیں اور ان کے یہ جو بولیاں انہوں نے دی تھی ہیں جو کوئی شرکت تھی اس اس ٹینڈر میں وہ اس حکومت کے آنے سے پہلے کے معاملات چل رہے تھے جو بات ہے اگر کوئی مفاد اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کا شروع ہوتا ہے تو اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں بلکل صحیح میں بھی ان پر کوئی الزام میں آگے بڑھنا چاہوں گا سی ار شمسی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے کے سارے معاملے کو سیکیورٹی رسک تک قرار دیا جا رہا ہے ان دوری شہریت والوں کو ابھی جس طرح تاریخ پیجاد صاحب نے بھی بڑا تفصیل سے بات کی اور پھر ایک طرف عمران خان صاحب کی اپنے سٹیٹمنٹس اور ان کو اگر یہ معلوم ہے یہ جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کتنے لوگ جن کے کاروبار باہر ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی پبلک کریں اب اگر تو پبلک آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایکشن لیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ میں کہتا تھا اور آج جب ان لوگ کا مجھے پتہ لگا کہ ان کے معاملات ایسے ہیں تو میں نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا تو میں اپنی بات پر کھڑا ہوں لیکن وہ یہ نہیں کرتے وہ پبلک ضرور کر دیتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیتے ان لوگ کو ہٹاتے نہیں ہیں وہ کیا عوام کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیا موقع ہے اور وہ کہاں کھڑے ہیں بہت شکریہ ارسلام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو بھی منظر نامہ ہے یہ انتہائی تکلیف دے ہے اس ملک کے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اور یہ جو رواج ہے کوئی نیا نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شوکت عزیز جب آئے تھے ان کو ائرپورٹ پر میریٹ ہوتل میں پاسپورٹ بنا کر دیا گیا تھا شناختی کارڈ بنا کر دیا گیا تھا اسی طرح مہین قریشی آئے اس ملک کے وزیراعظم بنے ان کے پاس بھی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں تھا لیکن وہ آپ ملک کو کیا تے کر گئے ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے آج یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے جو ایزی اپوزیشن لیڈر جو کہتے رہے وہ ایک ایک کر کے انہوں نے تمام یو ٹرن لے لیے اور شاید وہ دنیا کے خوش قسمت آہ وزیراعظم ہیں کہ ان کے چانے والے انہیں ان کے اس یو ٹرن کو بھی ان کی ادا سمجھ کے نظرانداز کیا لیکن خود عمران خان آج منزل سے دور ہو چکے ہیں دوسری بات ابھی بات ہوئی کچھ سیاستدانوں کی بھی بات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان ظاہر ہے کہ وہ فرشتے نہیں ہوتے انسان ہوتے ہیں لیکن سیاستدان اس ملک کے لوگوں کو جواب دے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس پہ سوال ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ کٹیرے میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ کٹیرے میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور بھگت بھی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور اس طرح کے ٹیکنو کریٹس کو جو نووارد لوگ ہوتے ہیں ان کو تقابل جائز آپس میں کرنا ہی میں مناسب بات نہیں اس میں بالکل کلیر بات ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری جو پی ٹی آئی ہے ایک بڑی انقلابی تیسری قوت بن کے آئی آج ہمیں ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت بالکل نظر نہیں آتی اور آپ کو یہ نہ صرف پارٹی نظر آتی ہے بلکہ ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک بڑا پریویل کرتا ہے عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے ایک لوگوں کی عمید خواب ہوتے ہیں آج وہ پولیٹیکل کلچر بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور تمام معاملات اہم فیصلے وزیر اعظم جب کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ انکشاب ہوا ہے اچھی بات ہے آپ نے رپورٹ کر دی اسی پر رپورٹ پہ آپ نے پہلے چینی آٹے کی بھی رپورٹ کی لیکن وہ لوگ کہاں گے کیا اس پہ ایکشن ہوا مس ملک یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے کہ آپ جو آئے اس کو لوٹ کے چلا جائیں اور پھر اس کو اور مافیا کی بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب مافیا ضرور ہے اس ملک میں اور پلتے رہے ہیں اور ان کو پالنے والے بھی اس ملک میں مجود ہیں اور جب وہ بالکل توانہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ میں مافیا کے خلاف لار رہا ہوں مافیا کے سامنے کھڑا ہوں اچھا بات ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مافیا حکومت کی چھتری تھلے بیٹھا ہوا ہے یہ زیادہ خوفناک بات ہے اور اس میں اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا وزیر اعظم اپنے صاحب کا جو بیانات تھے یا ان کا عظم تھا جو لوگوں نے اس کو تائد کی تھی آج ایک نئے وزیر اعظم ہے جن کا بالکل ایک نیا چہرہ ہے تو یہ تضادات جو ہیں یہ اس ملک کو نقصان پوچا رہے ہیں ملک میں پولیٹیکل کلچر ختم ہو چکا ہے آج غریب آدمی آپ کہتے ہیں روز غریب پیسے ہوئے لوگوں کو میں اوپر لا رہا ہوں خدا رہا ہوں پیسے ہوئے لوگوں کا نام مت لے وہ پہلے ہی عذیت میں ہے آج وہ کس حالت میں ہے کبھی دیکھا پھر آپ نے کہا کہ میں نوکریاں دوں گا آج آپ دیکھیں کہ کتنی آپ نے نوکریاں دی اور کتنی بے روزگاری کا اندن بن چکے ہیں یہ وہ تضادات ہے جو اس سارے منظر نامے کو دھدلہ کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے تین سال ہے مزیر اعظم کے پاس وہ اپنا جو ان کا ایک مائنٹ سیٹ تھا ایز ای پولیٹیکل لیڈر ایک تبدیلی لانے کا اس کو واپس لائیں اور یہ یو ٹرن کی جو پالیسیاں ہیں یہ کسی لیڈر کو زیب نہیں دیتی لیڈر وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اس کے لیے کٹ مرتا ہے اس کے لیے تمام رکابتیں عبور کرتا ہے یہ بساکھیاں آپ واشنگٹن سے لاکر بٹھا لیں آپ برطانیہ سے لاکر بٹھا لیں یہ کمزور بساکھیاں ہیں اور کسی کو جواب دے نہیں ہے میں نے یہ جتنے نام لیے شوکت عزیز مہین قریشی یہ بریف کیس اٹھاتے ہیں اور صندوق بڑھتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں ان لوگوں پر آپ اپنے لوگوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے کیا پاکستان میں ٹینٹ نہیں ہے کیا پی ٹی آئی میں بیشمار لوگ نہیں بیٹھے ہوئے یہ تضادات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ نکلنے کی ضرورت ہے بلکل سے میں بگیٹ سب آپ سے جاننا چاہوں گا ایز ان ہول صرف ایک یہ بات ہم اس کو ایشو بنا لیں جی دوری شہریت دوری شہریت یہ لوگوں کا عوام کا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عوام کا جو ابھی شمسی صاحب نے باتیں کی عام آدمی کی جو حالت ازار ہے وہ اس کا سب سے بڑا کنسرن ہے اس کا روزگار اس کے لیے کنسرن ہے اس کی دو وقت کی روٹی اس کے لیے کنسرن ہے اس کی تعلیم اس کی صحت یہ تمام تر چیزیں کنسرن ہیں یہ خلاف تھے انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنے کے نہیں یہ ہیومن ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے یہ مافیاز کا نام آپ لے لیں لیکن اس کے باوجود چاہے شوگر مافیا ہو جو ریٹ ہے وہ انشور نہیں کرا پاتی گورنمنٹ کے اس ریٹ پر چیزیں ملیں کرونا آتا ہے تو لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم کی کیا پالیسی ہوتی ہے وہ انشور نہیں کرا سکتے کہ ان کی پالیسی امپلیمنٹ ہو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بیری بات نہیں مانی گئی اسی طرح پیٹرول کی بات آتی ہے تو وہ قیمت کم ہوتی ہے انشور نہیں کرا پاتے کہ عوام کو ملے تو یہ بنیادی طور پر جو سارے ہی فرنٹس ہیں ان پر ایکشن مسنگ ہے اور یہ پھر اس طرح کی چیزیں یہ منظر عام پر لے آنا اور یہ تمام تر شاید ڈیسپریٹیو میز ہیں جو کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اور ایشو بن سکے اور جو اصل عوام کا مسئلہ جو ایشو ہے جو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اس پر سے توجہ ہٹ سکے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے یا کچھ اور تصویر ہے جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے میں تو آپ سے پہلے کا بات اصول کی ہے اصول یہ ہے کہ آپ نے یہ جو جتنی دوری شہریت کے لوگوں کا ذکر کیا یہ عوام کا مسئلہ ہے اس لیے مسئلہ ہے کہ جب آپ پیٹرولیوم کی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سپیچ کنکلوڈ کرتے ہیں بجٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں اور گھر واپس وہ جاتے ہے تو رات کو چھبیس روپے پیٹرول بڑھ جاتا ہے اگر وہ چھبیس روپے پیٹرول بڑھنا تھا وہ کس نے بڑھوایا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے وہی شخص ہے جس کے سٹیکس ہیں پیٹرولیوم منسٹری میں تو اس کا تو عوام سے لنک ہو گیا جو مافیا تھا اس نے ایک رات میں کتنے پیسے کما لیے اور اگر وہ پیٹرول بڑھانا تھا تو عمران خان صاحب نے کیوں نہیں بتایا اپنی تقریب کے دوران کہ ہمیں اتنا پریشر آ رہا ہے کہا تھا وہ پھر آپ نے ایک رات ایک تاریخ سے پہلے پیٹرول بڑھایا پھر آپ اس کے لیے لوجک پیش کر رہے ہیں اسی طرح بے تحاشق چیزیں جو آپ نے ابھی ذکر کی یہ چیز نہیں ہو رہا آور آور سیز پاکستانیوں کے مسائل کس سے کنیکٹڈ ہیں ذرفی بخاری صاحب سے کنیکٹڈ ہے نا تو کتنے مسائل ہیں جو باہر کے لوگوں کے حل ہوئے ہیں ابھی آپ چیک کر لی گا جدہ میں ایک پاکستانی پرسپل تھے راجہ اقبال ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑا آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال سے جیل میں تھے سکول کی سیاست کی وجہ سے یہ جو وہاں پہ پبلک سکول پاکستان جو مینج کرتا ہے ان کے انہوں نے وہ ان کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی ان کی ان کی بیوی نے پتہ نہیں کتنا لڑا ان کی ریلیز کے لیے لیکن ان کو ریلیز نہیں کیا گیا نا ان کے لیے ایفرٹ جو کی گئی تھی جو خط رکھے گئے تھے ان کے اوپر یہ پاکستانیوں کے مسائل ہیں اس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا مہنگائی کا واقعی مہنگائی روز اب یہ پر سو آٹھا چھے روپے بڑھ گیا ہے کوئی کسی کو یہ آپ کے چینل پہ چل رہا تھا مہنگائی ہو رہی ہے روز آنا مہنگائی ہوتی ہے کوئی پوچھ گٹ کرنے والا نہیں تو یہ عوام کا بست ہے اب مہنگائی کے مہنگائی سے کوئی تو کوئی نہ کوئی تو کیبنیٹ کا منسٹر ریلیٹڈ ہے نا امریکسی طرح آپ نے ایپلائیمنٹ کی بات کی اس میں ایک کچھ ایسی چیزیں ایک چوچیز ہمیں ذہن میں ضرور رکھنی پڑے گی کچھ ایسے پریشر ہیں جو دنیا کے اوپر آئے ہیں اور وہ ہے جو وبا پھیلی ہے پینڈیمک کا پریشر وہ پریشر پاکستان میں بھی آیا اور پاکستان میں وہ پریشر دنیا میں جس طرح آیا ہے اس کی ٹرانسفورمیشن آپ کو اپنی ایکانومی میں بھی نظر آ رہی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس حقیقت کا ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو بیسک کموڈیٹیز کی پریزز جو بڑھ رہی ہیں جو عام آدمی کو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتی ہے کہ ایک وقت کی روٹی اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے آٹا خریدنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور کوئی لوجک نہیں بنتا آٹے کی قیمت بڑھانے میں کوئی لوجک نہیں بنتا چینی کی قیمت یہ صرف پولٹیکل کلچر کی بات نہیں ہے یہ مس گورننس کی بات ہے اور مس گورننس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس پہ جو حکومت کے جو لوگ ہوتے اور جو حکومت کی افسرز ہوتے ہیں آپ صرف گورنمنٹ کے اندر جو آپ کی ایڈمیسٹیٹیو مشینری ہے جو آپ کے سیکٹریز ہیں، ڈپٹی سیکٹریز ہیں، آپ کا چیف منسٹر ہیں، آپ کی چیف منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ وہ سارے ذمہ دار ہیں ایکولی اس لیے کہ میس گورننس کا لیول صرف فریڈر لیول پر نہیں ہے میس گورننس کا بہت سارا کونڈکٹ جو ہے وہ آپ چاہ پنجاب میں دیکھیں چاہ سندھ میں دیکھیں چاہ ابھی اللہ نہ کرے کہ بارشیں زیادہ ہوں اگر بارشیں زیادہ ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہوگا کس طرح لوگوں کے گلی محلوں میں پانی کھڑا ہوگا اور کیا چیزیں ہوں گی کیونکہ اس کی اوپر جو آپ ریسلسی ضروری اقدامات لینے چاہیے تھے کہ آپ نے لے لیے تو یہ ارسلان یہ چیزیں جو ہیں یہ لیک آف کونسٹیشن آف دی گارمنٹ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے کلچر سے عام آدمی کے کلچر سے واقف نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے میں پیر زیادہ صاحب نے بھی بات کی مہید یوسف کی کیا لوجک بنتا ہے سیکیورٹی ایڈوائیزر ہونے کے کون سا لوجک ہے کیا پاکستان میں ان کی کولیفیکیشن کا کوئی ہارڈکور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی کمیٹمنٹ میں ان کی پاکستان سے محبت میں بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتا لیکن بات اصول کی یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے یہ افجیکشن کیا کہ دوری شہریت کے لوگ جو ہے وہ کوئی پبلک عدہ نہیں رکھ سکتے تو وائے دس ٹائم اور یہ امران خان صاحب کوشتن ہے یہ تو بیسک اصول کی بات ہے نا اس میں یوٹن کا بھی کوئی سوال نہیں ہے یہ بیسک ایک اصول کی بات ہے نہیں اور یہ اصول بھی تو برگیٹ صاحب خود امران خان صاحب ان کا پرچار کرتے تھے ان اصولوں کا ان کی بات کرتے تھے یا تو یہ میری اور آپ کی نظر کی اصول ہوں تو پھر ایک بات مختلف ہے یہ خود امران خان صاحب کی اپنے رہنمہ اصول تھے اور پھر آج جب میں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اصول کی آپ کی زبان کی بات ہے آپ نے زبان سے کوئی چیز کہی ہوئی ہے پبلک کے سامنے کمٹ کی ہوئی ہے اب جب آپ نے پبلک کے سامنے کمٹ کی ہوئی ہے تو وہ بات یا وہ وعدہ جو ہے وہ عوام کا عوام کا وعدہ بن جاتا ہے عوام کی ٹریجر بن جاتا ہے عوام کی دولت بن جاتا ہے آپ اس سے پھریں اب اس کے اندر ہم سوچ کیا سکتے ہیں سوچ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ کسی نے کہا ہوگا ان ایڈوائزرز کو لگانے کے لیے کسی کہیں سے اشارہ ہوا ہوگا جو پہلے بھی اشارے ہوتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور وہ اشارہ ہوا ہوگا کہ جی وہ اشارے کے اوپر آپ نے عمل کر لیا اس اشارے پہ آپ نے ایک شخص تو رکھ لیا جو نہیں ہونا چاہیے پہ سیکیورٹی بیلکل شاہی بگیٹ شاہ مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس وقت آپوزیشن ہے جو کبھی قریب ہوتی ہے پھر دور ہو جاتی ہے کیا حتمی طور پر ایک ساتھ ہو پائیں گے یا نہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ساتھ رہیے گا